دوستو بھارت کے وزیراعظم کی برتڑے ہو اور وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دنیا میں تھرثلی مچ گئی ہے وہ اس سینس میں کہ اٹیلین پرائم منسٹر جو ہے وہ مبارک بات بیج رہی ہے اور بھی سنا دنیا کا لیڈرز جو ہیں انہوں نے لیٹر شیٹرز بیجے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریزرف اتنے نہیں جتنے انڈیا کے بٹرے ہیں وہ زیادہ مطلب کہ معیشتی طور پر ہم زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے ان کے جو پولیٹیشن سے وہ اپنے ملک کے ساتھ لویل ہیں اس کو بارے میں کیسے دیکھ آج ہم جس کو اپنا دشمن ملک بولتے ہیں جو کہ وہ ہمیں سمجھتا نہیں ہے سر آج نیوز آئی ہے جو کہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا جس نیوز نے سر انڈیا کے ریزرف چھے سو نبی بیلین ڈالرز تکر پہنچ گئے ہیں اور بتایا جارہا ہے دوزار چھبیس تکر یہ تقریباً ساٹھ ریلین ڈالرز کو ٹچ کر جائیں گا کیا کہنا چاہیں گے ایک ملک وہ جو ہم سے ہلادہ ہوا ہم جن سے ہلادہ ہوئے وہ ترقی کی اس ملندیوں پر جا رہا ہے جہاں تک اس کا قط اتنا بڑا ہو چکا ہے اس کے آگے ہمارا قط اتنا سا رہ گیا پچھلے کئی دنوں سے بنگلہ دیش کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اب بنگلہ دیش کا کھیل بگاڑنے کیلئے بھارت کا پاپولیشن کے پوائنٹ آف یوز ہے سب سے بڑا پروینس اتر پردیش میدان میں آ گیا اتر پردیش اب بگاڑے گا بنگلہ دیش کا کھیل ہوا کچھ یوں کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے بنگلہ دیش کے اندر ایک ہزار سے زیادہ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں اور اب جو ہے دس ہزار کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے جو بنگلہ دیشی برینڈ ہے وہ یو پی کی گورنمنٹ سے بات کر کے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں اور اتر پردیش اگر بات کریں تو انہوں نے اتر پردیش کو اس وجہ سنا کہ یوگی دیتیناتیں وہاں پر ٹیکسٹائل پارک بنا دی ہیں جسے جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے انہیں فائدہ پہنچے گا سستی زمین ملے گی اور وہ تمام فیوریبل جو ہے انویرمنٹ اتر پردیش ان کو دے گا جو کہ ایک انڈسٹریز کو چاہیے سو بنگلہ دیش کنگلہ دیش بننے جا رہے ہیں اور اس کی جو انڈسٹریز ہے بڑی تیزی سے جو ہے نکل کے انڈیا کی طرف جا رہے ہیں اور اوریڈی انڈیا کا جو ٹیکسٹائل ہے بنگلہ دیش کے حالات بگرنے سے بہت بہتر ہو چکا ہے اور مزید جو ہے انویرمنٹ بنگلہ دیش سے نکل کے انڈیا کی طرف جا رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم میڈیسنز کی بات کریں تو اب بنگلہ دیش کے اندر آئے گا میڈیسن کا بھی بہت بڑا بہران کیونکہ 30% جو روہ مٹیریل ہے میڈیسنز کا وہ انڈیا سے جاتا ہے اور انڈیا کا جو ایکسپورٹر ہے اب وہ بنگلہ دیش کے امپورٹر پر ٹرنسٹ نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے جس طرح سے انٹی انڈیا کے نارے لگا تو انڈیا ایک کے بعد ایک ہتوڑا جو ہے بنگلہ دیش پر بڑھ سار ہے اور جب تک بنگلہ دیش ایسے لگتا ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر نہیں کرے گا تو اس طرح کے جو بڑے بڑے جو دھچکے ہیں وہ بنگلہ دیش کی اکانومی کو لگتے رہیں گے حال دوستہ جیسا کہ اپنے ہائی لیٹ میں دیکھا پردان منتی نرد موڈی کا جنم ستر ستمبر کو تھا وہ چوہتر سال کے ہو گئے ہیں پی ایم موڈی کے جنم ستر ستمبر نیس سپچاسے گجرات کے وانڈرہ میں ہوا تھا ان کے جنم دن کے موقع پر بھانچ پر سمیز راجنیتی دلوں کی نیتہ اور ان جانی مانی آستیاں بھی انہیں سبکامناہ دی دوستہ چلیے دیکھتے ہیں پاک میڈیا اس ویڈیو پر کیا کہنا ہے اس ویڈیو پر the question is why narendra modi is so relevant internationally کیوں یہ کیا وجہ ہے domestically آپ دیکھیں تو پی جی بھی جو ہے اس نے ایک momentum بلد کر دیا اور مول بنا دیا ہے کہ نارندرہ modi جی کی بلدے ہیں اور اس میں پھر وہ جسے وہ کہتے ہیں نا 74 years it doesn't look like 74 by the way 74 years کے ہیں اور he's inspiration for the peace of for the world اچھا یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں he's inspiration for the peace for the world اچھا ایک طرف یہ بات ہے دوسری طرف کل آپ کو یاد ہے کہ وہ کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا راہل گاندی وہ امریکہ میں بیٹھ گیا اپنی حکومت کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے تھے جس کو بہت زیادہ criticism کیا گیا کہ وہ دیش میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں بیٹھ کے تم کیوں نہیں جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کیوں باتیں گئے so on and so forth جیسے دنیا میں ہوتا ہے چیزیں چلتی ہیں but the point here is کہ اب for example جو جورجہ ملونی ہے جورجہ ملونی کا مبارک بات بیجنا نارندرہ موڈی کو why what's the point in this کہ جی نارندرہ موڈی صاحب آپ کو مبارک بات ہو مجھے یہ امید ہے کہ اٹلی اور بھارت کے جو friendship and collaboration ہے یہ next level پہ جائے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر بڑی میمز بھی بنتی ہیں موڈی صاحب کی اور کیا نام ہے اس کا جو جورجہ ملونی کی اور مجھے یاد last time جب نارندرہ موڈی جی سیمن میں تھے تو وہ جس انداز سے جورجہ ملونی ملی ان سے تو that was you know considered to have good vibes not in otherwise جیسے public اس کو لیتی ہیں میمز کے چکر میں وہ نہیں اور انہیں سیم فیشن آپ کو یاد ہوگا کہ رشی سونک جو کہ برطانیہ کے وزیراعظم پھر اس وقت وہ بھی ملے تو وہ جس انداز سے ملے تو انہوں نے وہ ہیڈلائنز بن گی کہ جیسے وہ ان کے اوپر گرنے والے تھے تو اس طرح یہ discussion چلی اور نارندرہ موڈی کو جورجہ ملونی کیس طرح welcome کر رہی تھی and all that پھر as a woman جورجہ ملونی as a prime minister جورجہ ملونی جو نارندرہ موڈی کو welcome کر رہی تھی that was just as a you know being a prime minister and knowing india is a market لیکن لوگ ہیں پھر وہ ہزاری بات ہے اس کو ڈاکی دے تھا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے انڈین کو target کیا ٹھیک ہے وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا اور اب انڈیا تو اپنا reaction دکھائے گا ہی دکھائے گا اور آج اس طرح سے یوگی جی کتنی بڑی statement آئی ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے کہ جو وہاں پر factories وغیرہ بند کر رہے ہیں تو اور کہیں نہ جائیں دوبارہ انڈیا میں آکے invest کریں وہاں پر اپنی اتر پردیش انہوں نے ان کو دے دیا کہ یہاں پر آپ آکے لگائیں تو یہی چیز ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو بگاڑے گا وہ انڈیا کے ساتھ تو بگاڑے گا لیکن وہ دوبارہ اپنی انڈسٹری انڈیا میں ہی آکے لگائے گا تو سب سے بڑی ایکزیمپل ہمارے سامنے بنگلہ دیشی ہے کپڑے کے برینڈز نکل کے انڈیا میں آئے ہیں اور اتر پردیش میں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ نظام سارا سیٹ کیا ہے ٹیکسٹائل پارک بنایا ہوئے ہیں جیسے تم نے کہا کہ انڈیا جو ہے وار کو پریفر نہیں کرتا ایک اکانومی کے اندر جو ہے جو انڈیا کے ساتھ فرینڈی نہیں رہتے ان کو اکنومیکلی بہت زیادہ جو ہے لوس ہوتا ہے جیسے ہمیں بہت زیادہ لوس ہوا اکنومیکلی کیونکہ ہمارے بورڈر بند ہوگئے اب بنگلہ دیش کو بھی اکنومیکلی اسی طرح سے ہی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ بزنس کمیونٹی نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی ہے اور ان کے لیے سب سے اچھی پلیس انڈیا ہے کیونکہ انڈیا میں وہ جائیں گے وہاں پہ مہنگائی نہیں ہوگی وہاں پہ ان کا جو کپڑا ہے وہ بہت زیادہ بکے گا کیونکہ آپ کو پتہ اتنی ایک کروڑ سے زیادہ کی وہاں پہ عبادی ہے تو ایک سو چالیس کروڑ ایک سو چالیس کروڑ جہاں ایک کنٹری میں لوگ رہتے ہیں تو آپ خود سوچوں وہاں پہ کسی بھی طرح کی فیکٹری لگے گی تو وہاں کے بزنیس مینوں کو فائدہ ہوگا بجلی سستی بڑی بات ہے وہاں پہ ٹیکس آئے دن بڑھتا نہیں ہے اگر ہم پروفیسر کی بات کر لیں جو بنگلہ دیشی پروفیسر نے ابھی پچھلے دنوں جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کے پاکستان کے ساتھ ملکے ٹاپنک بوم بنائیں گے میں انہوں نے بولوں گی سر آپ کیوں بنگلہ دیشیوں کا بھیڑا گھرہ کرنا چاہتے ہیں آدھے سے زیادہ تو ویسی ہو گیا پیاز نہیں آرہا بجلی کٹگی چاول بند ہو گیا اب جو فیکٹریز ہیں وہ بھی یہاں سے شفٹ ہوکے انڈیا چلے جائیں گی تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ میں یہ بولوں گی کہ جو عام پبلک ہے ان کو تو کوئی نہیں ہے وہ بچارے تو ہم جیسوں کی طرح یہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ کیا اور ہے وہ لیکن وہ فرنٹ پہ آکے کچھ کر نہیں سکتے لیکن جو کرنا جاتے ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایک انڈیا کو اور مزید غصہ دلوا رہے ہیں کہ ہمارے جو انویسمنٹ ہے وہ انڈیا میں کیسے آ رہی ہے کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف ہمیں پاکستان کو نا نیچہ دکھانے کے لیے انڈیا بنگلہ دیش کو سپورٹ کر رہا ہے اور جو شیخ حسین ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک سامپ ہے جس نے تقریباً اٹھارہ سے بیس سال بنگلہ دیش کو کھایا ہے اچھا ٹھیک ہے اور جو یوت ہے وہ شیخ حسینہ کے ساتھ نہیں ہے اور یہ جو کنگلہ دیش کہہ رہے ہیں یہ مجھے تو نہیں لگتا کیونکہ مجھے تو ان کی نظر آ رہی ہے کہ ترقی کے کہاں سے کہاں جا رہا ہے نہیں تو جب بنگلہ دیش ترقی تب کر رہا تھا جب اس کے ساتھ انڈیا کی مدد ہی ہے بنگلہ دیش نے تو انڈیا کے خلاف بھی نارے لگایا ہے انڈیا تو اب نراز ہو گیا اس نے بہت سلو کر دیا انڈیا نے اپنا کام وام پر نہیں نہیں کام سلو ہونی کیا بسکلی وہ شیخ حسینہ کو سپورٹ کر رہے تھے بنگلہ دیشی عوام تو ایک کٹ پتلی تھی نا جو کہ اس کی طرح شیخ حسینہ اس کو کھلا رہی تھی اب یہ ہے کہ ایسا ایسا دیکھنا لیکن یہ جو اب جو گورنمنٹ آئی ہے نا یہ پاکستان کے حق میں فیور انڈیا بنگلہ دیش سے اور دور ہوتا جائے گا لیکن نہیں کنگلہ نہیں ہوگا یہ دیکھنا انشاءاللہ بنگلہ دیش کو دیکھیں گے کہ ترقی کرے گا لیکن بنگلہ دیش ہمارے ساتھ جڑ کے ترقی کرے گا ہو بھی سکتا ہے اگر پاکستان چاہے گا تو کرے گا ہم تو خود مدد کے لیے دنیا سے مدد مانگ رہے ہم بنگلہ دیش کی کیسے مدد کریں گے کر سکتے ہیں نا مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ بنگلہ دیش کو دیکھو نا ابھی ٹیم آئی کرکٹ کھیل لیں بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کو سستی بجلی چاہیے جو کہ اڈانی انڈیا کا بڑا بزنسمن دیتا تھا اب وہ کہہ رہے میرا بل دو اور سستی بجلی کے بھی شاید کونٹریٹ ختم ہو جائے بنگلہ دیش سے ٹیکسٹائل انڈسٹری انڈیا میں چلتی تھی اب وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش میں سے نکل کے اتر پردیش میں یوگیہ دیتیانات کے پاس ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکسٹائل پارک بنا دیا کہ یہاں پر آکے اپنی فیکٹریاں لگاؤ سستی زمینیں دے گے ہر طرح کا آپ کو آپ کو پتا ہے نا جو فیصل آباد ہے اس کو ہم مانچسٹر کہتے ہیں ٹیک ہے تو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹائل میں ایسی بجلی نہیں ہے نا بجلی کوئی بہت نہیں ہم بنا لیں گے بجلی ہمیں بھی تو مل رہی ہے نا یہ کیسی بات آپ آپ کنال بھی آپ کنال بھی فیصل آباد کی انڈسٹری چل رہی ہیں ہاں بھی بھی چل رہی ہیں سفائر کا نام دیکھیں آپ کہاں سے کہاں چلا گیا تارے ٹیکسٹائل پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری باندھو چکے ہیں یہ تو دیکھیں نا جے ڈوٹ ہو گیا سفائر ہو گیا گولم یہ کہاں سے بن رہے ہیں چار پانچ برینڈ کو پاکستان کے ریڑ کی ہٹی مان رہے ہیں یہ ڈیفینیلی ہیں آپ دیکھ لیں لائنیں لگی ہوتی ہیں سیل کے لیے آپ دیکھیں کہ دس ہزار کروڑ کی انویسمنٹ بنگلہ دیش سے نکل کے انڈیا شفٹ ہو رہی ہے تو بنگلہ دیش کیسے ترقی کرے گا وہ تو نیچے جائے گا نا نہیں آپ ایسے ایسے نہ کہیں پاکستان کو آپ انڈر ایسٹیمنٹ نہ کریں پاکستان کا تو میں ذکر ہی نہیں 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 آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جب انڈیا ان سے پیچھے ہو جائے گا تو وہ کنگلہ دیش بن جیگا نہیں اگر پاکستان پوزنی میں اس کی مدد کرے گا تو ٹیکسٹائل میں اوپر جا سکتے ہیں پاکستان کیسے مدد کریں گا پی بتا دوں کہ انڈیا کے لیے دس ہزار کروڑ کی انویسمنٹ انویسمنٹ ایسے ہیں جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ لیکن دس ہزار کروڑ انویسمنٹ سے بہت زیادہ جوب جنریٹ ہوں گی اتر پردیش کے اندر اور بہت زیادہ پاپولیشن اتر پردیش میں اور ایسے بھی فیفت لارجس اکونمی ہے ٹھیک اگر بنگلہ دیشوں کی بات کر لیں جو ان فیکٹریز میں عام لوگ کام کرتے تھے ان کی جوب چلے گی اور گربت ڈے بائی ڈے وہاں پہ مزید بڑھتی جائے گی جب جب گربت بڑھے گی تو آویسلی کرائم بڑھیں گے جس طرح سے ہماری کنٹری میں یہاں پہ گربت ہے جو آپس نہیں ہیں لوگ ڈے بائی ڈے کرائمز کر رہے ہیں کراچیز کی بہت بڑی اگزیمپل ہیں ہمارے سامنے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر کریں اگر پاکستان کے ساتھ بہتر کریں گے ہم لوگ تو ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہم لوگ تو خود آئیمز سے کرزہ مانگتے کبھی کہاں سے مانگ رہے ہیں کبھی کہاں سے مانگ رہے ہیں ہم ان کی کیا ہیلپ کریں گے تو وہ سمجھدار لوگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے ازادی حاصل کیا ایک الگ ریاست قائم کی اور وہ ٹکا اتنا بہتر ہو گیا اور وہ پھر پاکستان کے ساتھ مل کے اپنے ٹکے کی وہی ویلیو کرنا چاہ رہا ہے تو ان کے لیے بہتر یہ یہ ہے کہ جو انڈیا اس کے بغیر کوئی بھی کنٹری نہیں چل سکتا ہم لوگوں نے ان سے پنگا لیا آہ دیکھو ہم لوگ آٹے کے پیچھے ترس رہے ہیں ٹریڈ کے پیچھے منتے تڑلے کر رہے ہیں یہاں پہ جوپس نہیں ہے ہمارے ویزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ اگر ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہوتے وہاں کا پرائم نیسٹر یہاں پہ آتا تو پاکستان بھی کہنا کی ہائلائٹس میں ضرور جاتا تو ان کو ان کے بنگلہ دیشوں کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ وہ بہت غریب کنٹری ہے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ اپنے لیشن بیسٹ کریں اور وہاں پہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کنگلہ دیش نہیں بنے گا کیونکہ پاکستان اس کی مدد کرے گا بھئی ہم تو خود آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہم تو اپنے ملک کے بجلی کے بل سستے نہیں کرا سکے تو بنگلہ دیش کو بجلی کان سے دیں گے ٹیک سٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے نہیں ہم ہم بنگلہ دیش کو بجلی نہیں دے سکتے کچھ بھی نہیں دے سکتے تسلی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی تسلی بھی آئی تینک ہم وہ بھی نہیں دے سکتے بنگلہ دیش کیونکہ ہمارے محلات اتنے مارے ہو چکے ہم افغانستان سے بھی نیچے جا چکے ہیں یہ تو آپ جانتی ہوں گی اور دوسری بات ہو رہی کہ بنگلہ دیش کی وہ سیاست میں بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ انڈیا کا اور ان کا اپنا میٹ رہے ہم اس میں بیچ میں دخلاندازی نہیں کر سکتے نہیں جب تک انڈیا نے بنگلہ دیش کو بنایا انڈیا نے بنگلہ دیش کو چلایا سستی بجلی دی اچھے چپڑ کیونکہ بنگلہ دیش کا بورڈر تو ہمارے ساتھ لگتا ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کا بورڈر تو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے آج جب انڈیا اس کے ساتھ cut off ہو رہا ہے پاکستان جیسے ابھی بھائی نے کہا کہ اب جو گورمنٹ ہے وہ پاکستان کے فیور میں ہے لیکن اگر پاکستان کے فیور میں ہے تو انڈسٹری تو پھر پاکستان آنی چاہی تھی پاکستان سے نکل کے وہ انڈیا جا رہی ہے لوجک ہے نا اس بات میں لوجک تو ہے بٹ بنگلہ دیش پاکستان ان کی سپورٹ نہیں کرے گا پاکستان کے پاکستان کھیلات کو آپ خود دیکھ رہی ہیں پاکستان کی جو معیشات ہے نا وہ میرے اندازے میں ٹیکس ٹائل کے علاوہ دوسرا ہے وہ کسان کھیتی باڑی ہاں کھیتی باڑی پہ چل رہا ہے ملک ٹھیک ہے وہ تو ہماری فلاپ ہو چکے تقریباً وہ بھی کھیتی باڑی بھی فلاپ ہو گیا دیکھ لیں کیا حالات چل رہے ہیں آج کل کسانوں کے تو اگر بنگلہ دیش انڈیا سے کٹا رہتا ہے تو ترقی کرے گا کہ ڈاؤن فال کا شکار ہوگا ڈاؤن فال کا شکار ہوگا ڈاؤن فال کا شکار ہوگا فسیلٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے اگر فسیلٹیز نہیں دیں گے میں بھی ایک چھوٹا سا بزنس میں ہوں اس ملک کے اندر بزنس کرتا ہوں آئے دن ہمارے لئے کوئی نہ کوئی ٹیکس پر ٹیکس لگت لگتا جا رہا ہے جو بھڑی ہمارے ملک کے اندر جو بھڑی انڈسری سے ہم دوسرے ملک کی بات کرتے ہیں ہم ہد تباہ ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہمارے ملک میں خود بزنس نہیں رہ گیا ہوا یہ لوگ اپنے بزنس ان کے چلتے جا رہے ہیں ان کے ٹیکس ٹائل میلز چلتی جا رہی ہیں عوام جب وان ففٹی پر پٹرول تھا عمران خان کے دور کے اندر لوگ اس کو گالیاں دیتے تھے تو اس کو برا بولتے تھے اب ابھی یہ تین سو سے ابھی دھائی سو پر آیا لوگ چپ کر کے ابھی بھی کر رہے ہیں ہم لوگ خود نا اللہ تعالی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو اب یہ لوگ چپ کر کے ہم وہ ہماری اس قوم والی مثال بن چکی ہوئی ہے کہ ہم نے کام پہ جانا جوتے مارنے ہمارے بچے ابھی جو جنہوں نے پیدا بھی ہونا ان کو بھی ہم نے ٹیکس کے اس کے نیچے ہماری ایک نومیکل کرائسس تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہلو دوست جیسا کہ اپنے ویڈیو میں دیکھا کہ راشپتی ملمور کی اور سے مائکرو بلاغنگ سائیڈ ایکس پر لکھا گیا پردان منتری کی جنمدین جو ہردیک بادھائی اور سبکان اپنے ویڈیو اور کرتے کے بل پر آسادھارا نیترو پردان کی ہیں تتہا دیش کے سمیردھی اور پرتیشتہ میں ویردھی کی ہے میرے کامنا ہے کہ آپ کی دوارہ راشت پردام کی بھاؤنہ کی جائے رہی آنی بھاؤں سے پریاس سے بھارت کی اور ویکسیت راشت منانی کی مارک پرستہ تھرے میں اس ور سے پراتھنا کرتے ہیں آپ دگری اور سوست اور سنندہ رہے پر آشت پردان منتری نے دیش کے دو سو سہیتالیس تک ویکسیت بھارت کی اور سے مجبوط سے آگے بڑھائے گا اور ان کے دو دسک کو ادھیک سمیت تک ساشن میں اور ایک دسک سے ادھیک سمیت تک پردان منتری کے روح میں بھارت کی آتما کو جگایا انہوں نے اس کی سانسکرتی مول کو پریریت کیا اس کے سبھا گتل کو لوکچر کو پوسڑ کیا انہوں لکھا کہ پردان منتری نے دیش کے پورو بکاس پتھ مجبوطی سے آگے بڑھائے آپ نئی دریشتری اور دریشتری اچھا سکتی کے ساتھ آپ آنے والے کئی ورسوں تک بھارت کے نیتیو کریں گے اس ور سے پراتھنا ہے کہ آپ کو سکتی پردان کریں اور اچھا سوست کی آسیرواد دیں امیسا نے لکھا کہ اپنے عرصت تک پرسرم آسادنہ درودرستی دیشواسیوں کے جیون میں سکر آتمک بدلاؤ لانے والے بھارت اور گورو بڑھا کر جس کی نئے پرتشتہ دلانے والے جن پر یہ پردان منتری موڈی کے جنم دن کے ہر دکھ سمنا ہے اس ور کے آپ کو سواست اور سدھے کے جیون کی پراتھنا کرتا ہوں اپنے نئے بھارت کے ویجن کے ساتھ وکسیت سے لے کر ویجیان تک جوڑے ہیں انہوں نے اپنے درن اور اچھا سکتی سے جن کلیار کے سنکلب انیک سنبھاؤ وہ لگانے والے کارک کو سنبھاؤ بنا کر قریب کلیار کے نئے کرتیمان رچیں پردان منتری کے روح میں دیش کو ایک ایسا نیرنائک نیتہ ملا ہے جنہوں نے دیش کی سرچہ سے لے انچیت کی جیون کے وضلاؤ لے کر انہیں مکدھارہ میں لے آنے اکام کے دیشواسیوں کے آتم گورو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے نیتروں میں پہارت کے ایک پرتی ویسک درشتی کوڑ بھی بدلا ہے سمدھر کی گہرائی سے لے کر انتریسٹ کی اچھائی تک دیش میں مان بڑھانے والے موڈی کی دنیا بھر کے سانتیوں اور انہوں کا سندیسن پیڑ ہوئا ہے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائی کمینڈ باکس میں جرور نے ویڈیو پسند آئے تو لائک کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں